بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ اے کیو کیٹل فارم تو بھائی انتظار کی گھڑیاں ہوئیں ختم آج جو فائنالی ریویل کرنے جا رہا ہوں میں اپنی قربانی کا جانور ٹھیک ہے جی اور ونس اگن بہت معذرت ایک لمبے پروسیجر کے تھرو گزرے اور اس کے بعد آج جا کر فائنالی ریویل کر رہے ہیں اس کی وجہ سمپل سی یہ تھی ہے میں چاہ رہا تھا کہ میں جانور کے اپنے پہلے فوٹو شوٹ ویڈیو شوٹ کر دوں وہ لانچ کروں اس کے بعد اس کو ویلوگ میں ریویل کروں لیکن بہرحال اس کا وقت نہیں ملا انشاءاللہ اگر آگے ٹائم ملا تو کر لیں گے آپ لوگ کے کمنٹس اتنے زیادہ آ رہے تھے کہ یار بس اب ریویل کر بھی دیں مزامل بھائی تو میں نے بولا چلیں آج جو انہیں اس کو ریویل کر دیتے ہیں اور پھر دن میں جب آؤ تو دن میں ویزٹرز اتنے ہوتے ہیں دن میں بھی ویڈیو نہیں بنا پا رہے رات ہو جاتی ہے تو میں نے بولا آج رات میں ہی ریویل کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ریویل کر رہا ہوں میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو تکے لگائے تھے میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ آپ لوگ کا تکہ بہت مشکل ہے کہ کوئی صحیح گیس کرے تو شاید ٹین پرسنٹ لوگوں نے صحیح گیس کیا ہوگا تین ساڑھے تین سو کمنٹس میں سے پانچ دس کمنٹس بہ مشکل ایسے ہیں جنہوں نے صحیح تکہ لگایا باقی سب کے ہی تکے وہ غلط گئے بہت سے لوگوں نے بولا نگینہ یہ مسٹر نگینہ کی قربانی ہوگی تو نہیں بھئی مسٹر نگینہ کی قربانی نہیں ہوگی صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں جو ہونا وہ اگلے سال پر لے کر جاؤں یا تو یہ اس سال بھی میں سیل کر سکتا ہوں اگر کوئی اچھی وفر لگی نہیں تو میرے خواہشیں اگلے سال لے کر جاؤں اس کو کیونکہ میں جو تیاری اس کی چاہ رہا تھا وہ ابھی کیونکہ تین ہفتے ہوئے اس کو خریدے ہوئے ملیر منڈی سے تو یہ ابھی اس تیاری پر نہیں ہے حالانکہ بہت تیزی سے یہ پروگریس کر رہا ہے بہت اچھی پروگریس پر جا رہا ہے بہت یہ ہے کہ بھائی اپنے فارم سے جانور لے کے جاؤں اس کا مین ریزن ہی ہے کہ وہ اپنے فارم کا پلاو ابھی ہو یہ تو بھائی صاحب صرف ابھی تین چار ہفتے ہوئے ان کو آئے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ذرا ان کی حرکت ہے دیکھو پہلے تو ڈیلے ڈالے آئے تھے اب ونڈا ونڈا ان کو چڑھنا شروع ہو گیا تو ذرا ہو گئے یہ گرم سائٹ نہیں دے رہے مجھے اوے ہوے 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 ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے اوے ہوے ہوے ادھر آجاو above ادھر آجاو آجا اگلا گیس لوگ کر رہے تھے اس کا لیو کا لیو ٹو پوائنٹو تو بھائی یہ بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ بھی ہمارے فارم پر ابھی ایک سواہ ایک دیڑ مینہ میکسیم عوے سوڑا آئے وے تو ظاہری بات ہے یہ بھی ہمارے فارم کی پالائی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اویلیبل فور سیل ہے یہ جو ہے نا میرے گھر نہیں جا رہا اچھا جی نیکسٹ ہے مکی ماوس اس کا بے انتہا زیادہ لوگوں نے جو ہے نا سب سے زیادہ ایک مکی ماوس کا لوگوں نے گیس کیا اور ایک تصور کا بہت گیس کیا لوگوں نے تو کیونکہ میرے موسٹ فیوریٹ جانوروں میں سے ہیں اس وجہ سے تو مکی ماوس کا بھائی سین یہ ہے کہ داتوں کا سین ہے تو اگلے سال پر جو ہے نا ان کو ویسی جانا ہے تو مسئلہ یہ ہے اس لئے مکی ماوس کو سلیک کر ہی نہیں سکتے تھے اس کے بعد آجاتے ہم بٹرفلائے پہ بٹرفلائے کا معاملہ یہ ہے کہ بٹرفلائے صاحبہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں تیار ہیں بیوٹی وائز بھی پلت وائز بھی ہر طریقے سے ہمارے فارم کی پہلی بچڑی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا وہ بٹرفلائے ابھی تو بڑی شرافت سے کھڑی بھی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی چنچل ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے ہر ویڈیو میں ہی دیکھا ہوگا جب بھی ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی مستیاں کرتی ہیں ابھی مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اتنا پیار کرواہ کیسے رہی ہے تو یہ وجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ بچے ہمارے گھر کے وہ آرام اور سکون سے جانور کو چلائیں پھرائیں ٹہلائیں یہ بات ہے ٹھیک ہے پھر آجاتے ہیں اس تصور تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ چنچل ہیں ونس اگین مجھے نہیں معلوم کی ابھی یہ دونوں بچڑیاں یہ دیکھا یہ دیکھا مجھے میں وہی کہہ رہا تھا یہ اتنی شرافت کیسے آ رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے ویڈیو کے اندر گیا تو یہ دونوں بچڑیاں کافی چنچل ہیں اور ویسے بھی تصور کا تو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود اس کو اگلے سال لے کے جاؤں یا اگر مجھ سے کوئی پرچیس کر رہا ہے میرے پاس پلوانے کے لئے تو وہ بھی اگلے سال اس کو لے کے جائے کیونکہ میں نے اس بچڑی پر جتنی محنت کری ہے تقریباً چھ مہینے سے یہ بچڑی میں پال رہا ہوں اس کو میں نے سردیوں میں جو میں نے اس کو جتنا گھی کھلایا ہے مکھن کھلایا ہے دودھ پلایا ہے ابھی تک ڈیلیز کا دودھ چلتا ہے تو وہ ریزلٹ جو ہے نا وہ ابھی تک بچڑی کھلی نہیں ہے اس طریقے سے سامنے نہیں آیا وہ اگلے سال ہی آیا گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو اگلے سال پر لے کے جاؤں بہت پوٹینشل ہے اس میں ہڈی مضبوط ہے بچڑوں جیسا فریم ہے سلامی وغیر ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے تو بھائی میں اس تصور بھی نہیں ہے تو یہ چار پانچ جانور ہیں جن کا زیادہ لوگوں نے ٹکہ لگایا تھا تو یہ تو نہیں ہے اب دیکھتے ہیں ہے کونسی تو اس کے اوپر چلتے ہیں تو فائنالی چلتے ہیں اس جانور کی طرف جو ہم نے اپنی گھر کی قربانی کے لئے سلیک کیا ہے اور وہ جانور بچڑا نہیں بچڑی ہے نن ادر دین مس تتلی آپ کے سامنے موجود ہیں اور اللہ پاک میری آپ کی اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری نیت کو خالص رکھے کسی بھی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو اس لیے میں ریٹس بھی نہیں بتاؤں گا اس بچڑی کو سلیک کرنے کی دو اہم وجوہات ہیں پہلی یہ کہ تقریباً چار پانچ مہینے سے میرے فارم پر پل رہی ہے تو اس کی پلت جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو جو بھی کچھ کھلایا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کی ہم نے خدمت کری ہے ٹھیک ہے ایک وجہ یہ ہے اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلا کی شریف ہے انتہا سے زیادہ شریف ہے میں نے ابھی اپنے گھر والوں کو دکھائی ابو بکر بچے جو ہیں اور فاتح وغیرہ ہی آئے ان کو بقاعدہ اس کی کمر پر بٹھا دیا اور بچڑی ٹس سے مسنی ہوئی ہلی نہیں تو یہ اس وجہ سے کہ گھر کے بچے بھی جو ہیں اس کے ساتھ کھیل کود سکتے ہیں ذرا چیک کریں ماشاءاللہ رسی چھوڑ دو رسی چھوڑ دو ذرا موبین آؤ ادھر آؤ بچڑی دکھاؤ تو بھئی اے کیو کیٹل فارم کی تتلی ہے اور ذرا جہاز چل جائے تو بھئی اے کیو کیٹل فارم کی تتلی جو ہے وہ انشاءاللہ اے کیو کیٹل فارم کے گھر جائے گی اور انشاءاللہ وہاں قربان ہو جائے گی اور بچے بھی اس کو چلائیں گے بڑے بھی چلائیں گے بڑے سکون سے آرام سے دیکھیں وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے اس نے سکون سے کھڑی ہوئی ہے اب میں تھوڑی سی اس کی واکنگ کرتا ہوں انشاءاللہ دو چار دن میں اگر ہو سکا تو بچوں کو بھی لے کر آئیں گے اور ان کو بھی دکھائیں گے گھر میں ویسے میں دکھا چکا ہوں گھر والوں کو سب کو بے انتہا پسند آئیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے عبد المعیز بھائی جو ہمیشہ بچڑی کا منع کرتے ہوں بچڑی نہیں لینے دیتے ان کو بھی پسند آگئی انہوں نے بھی جو اہیڈ دے دی ہے بچڑی کو دیکھ کے تو بھئی ما شاءاللہ یہ جو ہے نا تتلی ادھر آجو 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 ایسے ہی جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے نا پانڈے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ابھی آپ دیکھئے گا اگر میں پانڈے کے پاس اس کو لے کے جاتا ہوں نا تو آپ سین چیک کریے گا ادھر آجو 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 یہ ذرا دیکھیں یہ جیک کریں یہ چیک کریں یہ ذرا سین چیک کریں یہ ہو گئی ہے پانڈے سے جائے نا وہ ان کو بہت زیادہ ہو گئی ہے محبت ادھر آجو گئی اب تو ادھر آجو تو ایک میں نے بولا اس کی چھوٹی سی واک کر لیتے ہیں باقی پھر جب گھر لے کے جائیں گے جب تو انشاءاللہ دکھائیں گے ہی تو یہ ہے بھائی تطلی اور ونس اگین بھائی آپ سب تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ پاک ہماری تمام مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے اور کسی بھی قسم کے دکھاوے یا اس سے ہمیں بچا اس لیے میں قیمت بھی نہیں بتا رہا منڈی میں ہم جب سودا کرتے ہیں اس میں آپ لوگ کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ بھائی بارگیننگ وغیرہ کر کے کتنے کا سودا ہوا منڈی کے کیا ریٹس چل رہے ہیں تو اس میں تو پھر بھی ہم اوپن کر دیتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر میں قیمت نہیں بتانا چاہوں گا ویسے بھی ہم نے چار پانچ مہینے پہلے بچڑی لی تھی اور تب سے ہم پلائی والائی کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کریے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی باری ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی اور تطلی بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی تینکیو سو مچ السلام علیکم اللہ حافظ